ہیلو گائز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے یار آپ سب کو سب سے پہلے ہیپی نوراتری کی شکم ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ فیسٹیول آپ کے لیے بہت انچھا خوشیں لے کر رہا ہے تو نوراتری آج ہم دیکھیں گے کیوں منائی جاتی ہے مطلب اس کی پیچھے ہسٹری کیا ہے کیوں مطلب یہ آج پوری دنیا میں نوراتری کا تہوار منائی جاتا اور بہت امپورٹن تہواروں میں سے نوراتری کا دوار نو دن رہتا کیوں کہ جس طرح نوراتری مطلب نو دن شاید تو یار یہ کائز یہ کنپرم کرنا کیوں منائی جاتا ہے سارا کچھ اس ویڈیو پر دیکھیں گے باقی باتیں کرتے ہیں بعد مکاون کرتے ہیں لیڈوان آنڈ سار بیتروں آپ سبھی تو یہ جانتے ہی ہوں گے کہ ہندو دھرم میں سال میں چار نوراتری منائی جاتی ہے جن میں چیتر اور شارج نوراتری کا کافی ادھک مہدو ہے اور آپ سبھی نے دیکھا ہوگا کہ نوراتری کے پہلے دن کلرز دھابن کیا جاتا ہے اور پھر کسی مٹی کے باتر میں جوب ہوتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ نوراتری کے پہلے دن جو کیوں بھویا جاتا ہے اگر نہیں تو اس ویڈیو کو انتھ تک ضرور دیکھیں نمسکار دوستوں تھی ڈیوائن ٹیلز پر آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت سوائگت ہے بیتروں ایسا مانا جاتا ہے کہ جو بھونے کی پرمپرہ شاکمپری دیوی سے جڑی ہوئی ہے جس سے جڑی کتھا کا ورڈن درکہ سبتوشتی سے کیا گیا ہے درکہ سبتوشتی کے گیاروے اتحائے میں ورڈنیت کتھا کے انوسار دیوی اور دیوتاوں کی استطیق سے پرسند ہونے پر شاکمپری دیوی سبھی دیوی دیوتاوں سے کہتی ہے کہ دیوتاوں جب پرتوی پر سو ورشوں کے لیے ورشہ روک جائے گی اور پانی کا ابحاف ہو جائے گا اس سمیں مونیوں کے استوان یعنی استطیق کرنے پر میں پرتوی پر ایونی جو روپ میں پرکٹ ہوں گی اور اپنے سو نیتروں سے مونیوں کو دیکھوں گی اتحاں منشے شتاکشی نام سے میرا کیرتن کریں گے دیوتاوں اس سمیں میں اپنے شریر سے اتپن ہوئے شاکوں دوارا سمست سنسار کا بھرن پوشن کروں گی اور جب تک ورشہ نہیں ہوگی تب تک ورشہ ہی سب کے پرانوں کی رکشہ کریں گے ایسا کرنے کے کارن پرتوی پر شاکمپری کے نام سے میری خیاتی ہوگی اور ایسا مانا جاتا ہے کہ دیوی کے شریر سے اتپن ہوئے شاک جو ہی تھے اور اسی لیے ہندو دھرم میں کوئی بشب گام جو کے بینا ادھورا مانا جاتا ہے صرف ہی یہ بھی مانا جاتا ہے کہ سرشتی میں سب سے پہلی فصل جو ہی تھی اور یہی وجہ ہے کہ جو کو ہندو دھرم گرنثوں میں پون فصل کی مانیتہ دی گئی ہے ہندو دھرم گرنثوں میں وڑنیت کتھا کے انصار ایک بار دیو گروہ برہسپتی نے برہمہ جی سے سوال کیا کہ اے برہمہ نوراتری کیوں منائی جاتی ہے تب برہمہ جی نے کہا برہسپتی تمہارے اس پرشن کا حل اس کتھا میں چھپا ہے بہت سال پہلے منوہر نگر میں ایک اناتھ برہمہ رہا کرتا تھا جس کا نام پٹھت تھا وہے دیوی درگا کا بہت بڑا بھکت ہوا کرتا تھا یوہا ہونے پر اس کی شادی ہوئی اور پھر کچھ دینوں کے بعد اس کی پتنی نے ایک کنیا کو جنگ دیا جس کا نام سنتی رکھا گیا جب اس کنیا کو گیان ہوا تو جب بھی پٹھت دیوی درگا کی پوجہ ارچنا کرتا وہے کنیا وہاں بیٹھی رہتی لیکن ایک دن وہے کنیا دیوی درگا کی پوجہ میں بیٹھنے کی بجائے اپنی سہیلیوں سنگھ کھیلنے چلی گئے یہ ہے دیکھ پٹھت اپنی پتری پر کروتھت ہو گیا اور اس کے پاس جا کر کہنے لگا ری دوشت آج تم نے ما درگا کی پوجہ کیوں نہیں کی اس اپراد کے لیے میں تیری شادی ایک کشت روگ سے گرسیت یوک سے کر دوں گا پتہ کی باتیں سنگر سمتی کو بڑا دکھ ہوا لیکن وہے اپنے پتہ سے بولی پتہ جی میں آپ کی پتری ہوں اور آپ جیسا چاہیں ویسا کر سکتے ہیں اگر میرے بھاگ میں کشت روگی پتی ہی لکھا ہوگا تو میں کیا کر سکتی ہوں کیونکہ جو انسان جیسا کرم کرتا ہے اسے ویسا ہی پھل پرابت ہوتا ہے کیونکہ کرم کرنا منوشے کے ادھین ہے پر پھل دینا ایشور کے ادھین ہے اپنی پتری سمتی کے مکھ سے ایسی باتیں سن کر پتھت کا کروڑ اور بڑھ گیا اور اسی کروڑ میں آ کر اس نے کچھ دنوں بعد اپنی کنیا کا ویبھا ایک کچھ روگی سے کر دیا پتہ کی باتیں سن کر سمتی سوچنے لگی کیا سچ میں میرا بھاگیا اتنا خراب ہے جو مجھے کشت روگی سے کرسٹ پتی ملا پھر وہے اپنے پتی کے ساتھ ون میں چلی گئی اور پھر اگلے دن دیوی درگا سمتی کے سامنے پرکٹ ہوئی اور بولی ہے پتری میں تم سے پرسن ہوں اور تم جو چاہو وہے وردان مانگ سکتی ہو تب سمتی بولی کہ ہے دیوی آپ کون ہیں میں نے کہا آپ کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تب ما درگا بولی ہے پتری میں آدھی شکتی بھگوٹی ہوں اور میں تمہارے پور جنم کے پڑھنے کے پرسن ہوں دیوی درگا کی باتیں سن کر سمتی نے کہا ماں میں پچھلے جنم میں کون تھی کرپیا مجھے وستار سے بتائیے دیوی بولی پتری پچھلے جنم میں تم بھیل کی پتنی تھی ایک دن تمہارے پتی نے چوری کی اور سپاہیوں نے تم دونوں کو پکڑ کر کارگار میں بند کر دیا ان لوگوں نے تم دونوں کو بھوجن بھی نہیں دیا اس سمیں نوراتر کا دن چل رہا تھا اور تم دونوں نے نوراتر کی دنوں میں کچھ بھی نہیں کھایا اور نہ ہی جل پیا تھا جس کارن انجانے میں ہی سہی لیکن تمہارا نو دنوں تک نوراتر کا ورد ہو گیا اور اسی ورد کے مرحاو سے پرسن ہو کر میں تجھے یہاں وردان دینے آئی ہوں دب سمتی بولی ہی ماں اگر آپ مجھے کوئی وردان دینا چاہتی ہیں تو میرے پتی کو کوڑ سے مکت کر دیجئے دب ماں درگا نے کہا پتری نوراتری کے ایک دن کا پڑھنے تم ارپن کرو تمہارا پتی نیروک ہو جائے گا پھر سمتی نے ایسا ہی کیا اور اس کا پتی نیروک ہو گیا یہ دیکھ سمتی دیوی کی ستوٹی کرنے لگی سمتی کی باتیں سن کر دیوی بہت پریزن ہوئی اور پھر نوراتری ورد کی ویدھی وستار سے بتاتے ہوئے کہا یہ پتری نوراتری میں نو دن تک ویدھی پوروک ورد کرنا یدی دن بھر کا ورد نہ کر سکے تو ایک سمیں بھوجن کریں ویدوان برہمڑوں سے پوچھ کر کھٹ ستھاپن کریں اور مہا کالی مہا لکشمی مہا سرسوطی دیوی کی مورتیاں ستھاپت کر ان کی ویدھی ویدھان پوجا کریں اور پشبوں سے ویدھی پوروک اور دھے دیں ان نو دنوں میں جو کچھ دان کر سکتی ہو وہ ضرور کرنا نوراتری ورد کرنے سے اشو مید یگی کا پھل ملتا ہے اس کے بعد دیوی انتر دھیان ہو گئی تو مطروں آپ کو نوراتری سے چھوڑی یہ کتھا کیسی لگی نیچے کومنٹ کر کے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے پانی ہوتا ہے پانی ہوتا ہے یہ بتا دے پھول کنفرم کر رہے کے جیسا بھی ہاں مطلب ہوا تو یہ سارا ہمیں کنفرم بتا دیجئے گا لیکن دیکھا جائے تو یہ پیچھے بھائی اس کی پیچھے کا یہ سٹوری ہے مطلب اس طرح ہوا واقعی میں دیکھو ان کا حزبن کے کیک ہو گیا تھا سارا بھائی تو مطلب آپ لوگ کیسے منا رہے ہیں اور مطلب جو سے شروعات ہوتی ہے جو سے ہاں جو کا دانا مطلب ہویا جاتا ہے کہتا ہے دنیا میں پہلا مطلب وہ فصل جو تھی وہ یہ جو ہی تھا اگر اس بات سے اندازہ لگا لو اور پھر مطلب جس طریقے سے وہ کیا ہے وہ پروسس سارا بتایا کس طریقے سے ورات رکھا گیا تھا وہ نو دن یعنی ورات رکھا تھا اس نے انجانے میں انجانے میں ورات رکھا گیا تھا اس سے خوش ہوگوں کے پتی کو میں ٹھیک کر دیا تھا اور ابھی بھی لیڈیز اب مرد رکھتے ہیں مجھے نہیں پتتے کیونکہ مجھے نہیں پتتے کیونکہ میں نے کچھ سیریل دیکھے ہیں انڈیا کے جس میں صرف لیڈیز رکھتے ہیں اس میں کوئی ایک میلہ بھی ہوتا ہے جس میں لوگ مطلب چھنی میں دیکھ کے ورات جو کرتے ہیں توڑتے ہیں وہ تو کروچوز ہوتا ہے ایک اور بھی ہوتا ہے جس میں وہ ایک میلہ سا لگتا ہے جس میں وہ آتھوں میں سوئی سی بھی ڈال کر اپنا کوئی مراد ہوتی یا آپ نے کوئی وش ہوتی ہے پورے کرنے کے لئے مندر تک جاتے ہیں وہ بھی ایک ہے اسی میں ہی ہوتا ہے نوڑاتری میں گربہ بھی نوڑاتری میں ہی ہوتا ہے گربہ بھی نوڑاتری میں ہوتا ہے گربہ بھی نوڑاتری میں ہوتا ہے گربہ بھی گربہ ہوتا ہے نوڑاتری سب سے زیادہ گربہ ہوتا ہے نہیں مختلف جگہوں پہ بھارت میں بھارائی جاتی ہے لیکن گربہ بھی نوڑاتری میں ہوتا ہے جس میں مہت زیادہ منائے جاتا ہے نوڑاتری میں گربہ جو ہے